اسی آرٹیکل ایٹی نائن میں یہ شک موجود ہے کہ کوئی بھی میمبر تین دن کے اندر اندر نوٹس کے دے کے وہ ریزولوشن لاکے اس ایک سو بیس دن کے آرڈیننس کو بھی روک سکتا ہے وہ ایک سو بیس دن اس کے پورے نہیں ہوتے اور وہ غیر فال ہو جاتا ہے تو پیرلائز کرنا پارلمان کو بے توقیر کرنا اکھاڑا بنا کے رکھنا یہ تو ہم نے ماضی میں دیکھا اپوزیشن کرتی ہے اس وقت صورتحال بالکل اس کی برعکس ہے افسوس سے میں کہوں گی سو دن گزر گئے ہیں اس پر سب نے اپنا اپنا رد عمل اور ویو دے دیا میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گی لیکن ان سو دنوں میں انہوں نے گورنہ ہاؤس گرانے دیواریں گرانی بھینسیں بیچنی مرگی انڈے یہ ساری بات کر لی ان کا صرف انٹریسٹ اپٹیکس مینجمنٹ ہے اپٹیکس مینجمنٹ ہے اور میڈیا مینجمنٹ ہے جس میں بہت سارے ہمارے انکر دوستوں کی بھی کے لب سیل کر دیے گئے ہیں تو یہ جو طرز عمل جس کی طرف یہ جا رہے ہیں آئین قانون جمہور سارے انسٹیوشنز منتخب اداروں کی جو نفی کر رہے ہیں اس پر ہمارا سخت رد عمل ہے ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے محترمہ شہید اور پاکستان پیپلز پارٹی کی شہید ذرف کالی بھٹو کی بہت پرانی اور طویل سٹرگل ہے جس کی بنیاد پر یہ جمہوریت اور ان کی تسلسل کے لیے ہم نے بڑے کڑوے گھونٹ پیئے بابر صاحب آپ کو بتائیں گے کہ اس سیلیکشن جسے ہم سیلیکشن کہتے ہیں جس کو ہم نے قبول کیا دوہزار تیرہ کی طرح بھی ہم نے قبول کیا کہ یہ سسٹم کے لیے بہتر ہے عوام کے لیے بہتر ہے کہ ہم فلاو بہبود کا کام کریں اور قانون سازی لے کریں فال بنائے داروں کو لیکن اس وقت جو صورتحال ہے آپ نے سینٹ میں بھی دیکھا ہوگا آپ لوگ سب گہری نظر رکھتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح ان دونوں ہاؤزز کو چلانے کی ذمہ داری سے بلکل دس بردار ہیں دس بردار ہیں اور کہتے ہیں وہاں گالی گلوچ وہاں تنقید اپوزیشن کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور جو کمیٹیوں کا کام ہے جو پارلیمان کا کام ہے اس سے بلکل ہاتھ اٹھا لیے گئے ہیں اور پھر واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ اب ہم پریزیڈنٹ کے ذریعے آرڈیننس کے لے کے حکمرانی کریں گے تو اس قسم کی حکمرانی کو ہم رد کرتے ہیں اور واضح طور پر کہہ رہے ہیں ہماری مضبوط اپوزیشن ہے سینٹ میں نمبرز اتنے ہیں کہ ہم جب چاہیں ان کے آرڈیننس کو شاید وہ رولز پڑھنے سکے ہیں شاید دیکھ لیں کیا قانون سازی ہوئی ہے تو قانون سازی اس طرح نہیں ہوگی پارلیمان کے ذریعے ہوگی اور اگر ہم پر بلڈوز کی گئی کوئی بھی اس قسم کی طریقے کار یا کوئی بھی قانون تو ہم اس کا واضح رد عمل دیں گے دونوں ہاؤزز میں دیں گے لیکن ایک میں تو ہماری اکثریت ہے اور اس سے ریزولوشن کی بات کریں دوسری بات جو مستقل ہاؤزز میں چلتی رہی وہ یہ کہ جو اس وقت اقتصادی حالات ہیں ملک کے برہانی ہیں آپ دیکھ لیں کہ ان کے انٹرنل جو خلیج ہے کابینہ میں وہ سامنے آ چکا ہے انٹرنل خلیج آنا نہیں چاہیے اتنی جلدی اس طرح ملک میں یہ باتیں ہونی نہیں چاہیے ایک سو پانچ دن میں ویسے انہوں نے کوئی قانون پاس نہیں کیا سوائمانی بل کے اور اس میں بھی ان کی خلیج اور دڑاریں سامنے آ گئی ہیں بے یقینی اور اشتیال بڑھ گیا ہے کیونکہ ڈالر جس ریٹ پر پہنچا ہے اس سے تو لوگوں کی جمع پونجی منڈیاں سب سب برہانی کیفیت میں ہیں ابھی بھی یہ شیئر نہیں کر رہے ہیں جو بار بار پارلیمان میں ان سے پوچھا گیا ہے کہ آپ دوسرے ممالک سے قرضے لینے کی کشکول لے کے نکلے ہیں ٹرپ پہ ٹرپ لگا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کو ملک میں سٹیبلیٹی لانی ہے اقتصادی استعقام لانا ہے ہم تو اس بات پر اس بات کو سمجھتے ہیں حکومتیں چلائیں ہیں لیکن ان تیل کی قیمتوں اب یہ جو تیل کی قیمتیں آئیں ہیں اس کے بھی جو نیچے آئیں ہیں اس کے بھی سمرات پاس نہیں ہوئے عوام کو اور انہوں نے ایک دفعہ شرائط جن سے یہ قرضے لیے جا رہے ہیں جن کی بنیاد پر یہ قرضے لیے جا رہے ہیں پارلمان میں شیئر نہیں کیے ہیں دوست ممالک سے کہتے ہیں کہ ہم نے قرضے لیے ہیں تو آپ نے وہ شیئر نہیں کیے ہیں کہتے ہیں کہ ہم وی آئی پی کلچر میں یقین نہیں رہتے ہیں لیکن وہ اپنے جہازوں میں جاتے ہیں جہازوں میں آتے ہیں آٹھ آٹھ گانیاں جا رہی ہیں ابھی لندن میں بھی یہ خبر آئی ہے ہمیں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے میں اس میں نہیں جانا چاہتی میں یہ کہہ رہی ہوں اس وقت یہ باتیں بہت ہوتی رہتی ہیں اور روز ٹاک شو میں ہوں گی میں ہی آپ سے ارز کر رہی ہوں کہ یہ جو گزارش ہم نے کی تھی کہ آپ پارلمان کے ذریعے چلائیں ملک کو کمیٹیاں بنائیں فائل بنائیں قانون سازی کریں شیئر کریں ایکنومک چارٹر کی بات کی جاتی ہے شیئر کریں کہ آپ کی وہ شرائط کیا ہیں لیکن آج تک وہ شرائط شیئر نہیں ہوئی ہے ایک منسٹر کہتے ہیں ہم آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں دوسرے دن اگلے کہتے ہیں خارجہ وزیر کہتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں پھر کھلا تزاد سامنے نظر آ رہا ہے کھلا تزاد نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک منسٹر کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہمیں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے پرائم منسٹر کہتے ہیں میں نے خبروں میں پڑھا ہے اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ دیکھیں سٹیٹ بینک جب ڈالر کی قیمت کو مینج کرتا ہے تو وہ مینج فلوٹ ہوتا ہے مینج فلوٹ سب کو معلوم ہے سارے پرائیویٹ بینکس کے ٹریجری کو فون جاتے ہیں جب پچھلی حکومت میں ایک دن کے لیے ڈالر کی قیمت تجاوز کر گئی تھی تو ایک ہنگامہ آ گیا تھا اس وقت پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ یہ شفافیت فورا لے کے آئیں تو اس کا کیا بنا اب جو یہ ہو رہا ہے یہ کس کے کہنے پر ہو رہا ہے بتائیں ہمیں اگر انہوں نے آئیم ایف پروگرام لانا ہے اگر ملک میں ملک کو کڑوی گولی کھانی ہے عوام کے چولے نہیں جل رہے ہیں تو ہمیں بتائیں لیکن ہم سے کچھ شیئر نہیں کیا گیا پارلمان کو بلکل غیر فال اور غیر ضروری سمجھا گیا ہے یہ ایک پریزیڈنشل سسٹم کی طرف ایک عامریت کے سسٹم کی طرف جا رہے ہیں اور انہوں نے اب واضح طور پر اناؤنسمنٹ کر دیا ہے دوسری جو مختصر میں بات کروں گی یہ احتساب کے حوالے سے کلبادے میں جو ایک عامرانہ طرز سے یہ کہتے ہیں کہ ہم قانون بھی بنائیں گے ہم یہ بھی کریں گے وچھ ہنٹ کیا جا رہا ہے اپوزیشن کا تو آپ بتائیں کہ یہ دو قوانین کیوں ہیں یہ ہمارے لادلیا نوکھے نہیں ہیں ظلفی بخاری جیسے لوگ جو ڈیول نیشنالٹی لے کے بیٹھیں ان کا آپ بتائیے کہ سپیشل پروسیکیوٹر کیسے مشکوک طریقے سے فارغ کر دیا جاتا ہے رات و رات کہ مشکل سوال اس نے کر دیئے کہیں تقرار ہو گئی تو سوال پوچھنے کیا کلچر پر بھی یہ اب لوگوں کو اس طرح فارغ کر رہے ہیں اور عدالتوں نے بھی کہا ہے عدالتوں نے بھی کہا ہے ماضی میں کہ اس طرح آپ آرڈیننس کے ذریعے نہیں کام کر سکتے اس طرح آپ حکمرانی نہیں کر سکتے تو میں آپ سے یہ ضرور کہوں گی کہ جو یہ وچھ ہنٹ کر رہے ہیں اور یہ دو قوانین اعتصاب دو عدالتیں چل رہی ہیں دو قوانین ہیں اعتصاب کے لیے تو وہ بھی ہمیں نامنظور ہے اور بہت سی باتیں ہیں جو اس حکومت نے اس وقت پاکستان کو جس نہج پہ لے جائیں افسوس سے میں کہوں گی لے آئے ہیں کہ برہانی کیفیت میں آپ دیکھیں آپ کے ریجن میں کیا سچویشن ہے آپ دیکھ رہے ہیں کیا سچویشن ہے آج کچھ نیچے ہے پھر کل اوپر ہے تو ان خطرناک حالات میں بجائے اس کے کہ ملک کو مشکلوں سے نکالیں یہ حکومت جو ہے واضح طور پر کہہ رہی ہے کہ نہیں ہم تو اور خلیج بڑھائیں گے ہم اور تقسیم کریں گے اور ہم عمرانہ طر سے آگے چلیں گے تو اب میں ریکویس کروں گی بخاری صاحب بھی چیمین سینٹ رہ چکے ہیں شکریہ مہتما شریف آبانہ آپ کو ڈیٹیلز بتائیں ان کی گورننس کے حوالے سے تو بزاہ نظر آتا ہے کہ ان کی انکمپیٹنس اور یہ انکیپیبل ہے اور اگنورنس آف لاو ہے ان کے پاس اگر پرائیم میسٹر جو پارلیمان کے ذریعے منتقب ہوتا ہے اس کو یہ علم نہیں کہ لیجسلیشن یا قانون سازی آئین کے مطابق کیسے ہوتی ہے تو اس سے بلی بدقسمتی اس قوم کی کوئی نہیں ہو سکتے ہم نے پاکستان کی تعریف میں جب غیر جمہوری دور ہوتے تھے تو پریزیڈنچل آرڈرز کے ذریعے حق بنانی ہوتی شاید یہ کہنا چاہتے تھے کہ پریزیڈنچل آرڈر کی جگہ اور انہوں نے آرڈرنس بات ان کے ذہن میں ہوتی کہ آرڈرنس ایک سو بیس دن کے لیے ہے اور پھر وہ ڈس اپروو بھی ہاؤس کر سکتا ہے اس کو ایدر ہاؤس اس کو ڈس اپروو کر اب آرٹیکل ایٹی نائن کہتا کیا ہے کہ کن سرکمسٹانسز میں آرڈرنس آ سکتا ہے یہ کلی طور پر اختیار پرائیم لیسٹر کا نہیں کہ وہ ایڈوائز کرے آرڈرنس اور کوئی امرجنسی کریئٹ ہو جائے کوئی ریکوائرمنٹس ایسی آ جائیں کہ سیشن نہ ناشنل اسیمبلی کا ہو رہا ہے نہ سینٹ کا ہو رہا ہے اور ان ایکسیجنسی آپ آرڈرنس لے کے ہیں لیکن نارمل پروسیجر پارلیمان کا تو یہ کتر نہیں ہے نہ یہ منشاہ آئین کی ہے یہ ایک سنچنل ٹلاؤس آرٹیکل جو ہے آئین کا دیا ہوا ہے ان سرکمسٹانسز میں آرڈرنس آ سکتا ہے تو آرڈرنس کے ذریعے جناتو آپ گورننس کر سکتے ہیں عیوب خان پریزیڈنچل آرڈر کے ذریعے گمت کرتا رہا مارشل آرڈرز کے ذریعے کرتا رہا جاؤ لک پریزیڈنچل آرڈرز کے ذریعے کرتا رہا مارشل ریگولیشنز کے ذریعے کرتا رہا اور جرل مشرف بھی دوزار دو تک جب تک پارلیمان وجود میں نے آئی تو پریزیڈنچل آرڈرز کے ذریعے کرتا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اکل پہ پردے پڑے ہوئے ہیں ان کو کوئی احساس نہیں کہ آج پارلیمان موجود ہے عوام کے منتخب نمائندے موجود ہیں اور جیسے میرے چیئرمن بلاور بھولوٹر نے کہا تھا کو سلیکٹ وزیراعظم کے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں اس کی ٹیم کے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے اور اس کو ہم رزیسٹ کریں گے وہ لا کے تو دیکھیں آرڈننس کو ہم ہاؤس کو ریکوزیشن بھی کریں گے اور امیڈیٹلی ان آرڈننس کو لسپروو بھی کریں گے ایسے گورننس نہیں ہوتی اور دوسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں کہ آرٹیکل سکسٹی ون ایف کی بہت بات ہوتی رہی ہے کل سپریم کوٹ نے کسی وزیر کے بارے میں بھی کہا تو آرٹیکل سکسٹی ون اس میں جو ورڈز یوز لیں کہ وہ آنسٹی کی بات بھی ہے اور جھوٹ پولنے والے شخص تو آنسٹ نہیں ہو سکتا اب جو سٹیٹمنٹ پرائیم نیسٹر نے دی کہ مجھے ڈالر کے بارے میں علم لئیت تھا اس کی مہنگا ہو گیا ہو گیا کی قیمت گر گئی اور میں نے تو ٹیلیویئن پر دیکھا جبکہ اس کا اپنا فائننس منسٹر کہتا ہے کہ جو بورڈ تھا اس نے جو سٹیٹ بینک کا اس نے اس کو انفارم کیا اور شاید دو تین بندوں کو پتا تھا کہ سٹیٹمنٹ میں تھا اس کو آوٹ آف کنٹسی اس نے کنوے کیا اور پھر میں نے پرائیم میریسٹر کو کنوے کیا اب ان دونوں میں سے ایک کو جانا پڑے گا یا پرائیم میریسٹر کو جانا پڑے گا سٹی ٹو ون ایف میں یا آسد عمر کو جانا پڑے گا کیونکہ ایک دوسرے کو ریپٹ کر رہے ہیں اب گا ڈوز کی سچ کون بول رہے ان میں سے ایک سچ بول رہے اور ایک جھوٹ بول رہے اور میں سمجھ بخاری صاحب نے بہرانی صورتحال کی بات کی ہے میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا اقتصادی صورتحال آرڈین نیمی سیز اور ایک 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 بلکی کے بارے میں آپ کے سامنے جو بہرانی صورتحال کا ایک اور پہلو ہے وہ یہ ہے کہ انتخابات میں جو دھاندلی ہوئی تھی اس کے بارے میں نئے انکشافات جو سامنے آئے ہیں اس نے ملک کے اندر بہرانی کیفیت کو مزید گھمبیر کر دیا فافن نے اپنی آڈٹ ریپورٹ دی تھی فارم فارٹی فائب کے بارے میں جو ووٹ کاؤنٹ کا فارم ہوتا ہے اور جس پر پریزائنگ آفیسر اور پولنگ ایجنٹوں کے دسخط قانون کی روح سے لازمی ہوتے ہیں فافن کی جو آڈٹ ریپورٹ آئی اس میں انہوں نے کہا کہ قومی اسیمبلی کے اٹھتر ہزار فارم نمبر پینت الیس پر صرف تین سو تری تر فارم کے اوپر پولنگ ایجنٹوں کے دسخط سیونٹی ایٹ تھاؤزن فارم صرف تین سو تری تر پر پولنگ ایجنٹوں کے دسخط تھے اور چار ہزار کے قریق فارم وہ تھے جن پر دسخط تو تھے لیکن وہ دسخط کسی جناتی مخلوق کے تھے کیونکہ اس کے نیچے پارٹی کا نام نہیں تھا اگر یہ ماند لیا جائے ہزار فارم مستند قرار دیے جا سکتے ہیں جس کا مطلب یہ ہوا کہ پچانوے فیصد فارم ان آثنٹی کیٹڈ ہیں جب یہ بات الیکشن کمیشن کے سامنے آئی تو آج ان کا بیان آیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کی آڈٹ ریپورٹ ہے وہ آپ نے صرف فارم فارم کا پہلا صفحہ دیکھا ہے اور پولنگ ایجنٹوں نے اس فارم کے پیچھے والے پورشن پہ دسخط کیے تھے اتنا مزہ کا خیز ہے یہ ردعمل الیکشن کمیشن کا کہ اگر آپ یہ فارم فارم قانون کی روح سے آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنے دے تو آپ نے انہی خط آپ وہ کیوں چھپانا چاہتے تھے غالباً اس میں کوئی مقصد پوشیدہ تھا اور اب جب کہ آپ کو آپ کہ رہے ہو کہ ہم بہت جل تمام فارم فارٹی فائیو کے تمام پیجز ڈاؤن لوڈ کر دیں گے اس بات کی کیا زمانت ہے کہ آج جو آپ نے یہ اعلان کیا اور جس دن آپ ڈاؤن لوڈ کرو گے پندرہ بیس دن کے بعد اس بات کی کیا زمانت ہے کہ اس دوران رات کی تاریخی میں جنات خلائی مخلوق دس خط نہ کر دیں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہرانی کے فیت مزید بہرانی ہو گئی ہے اور پارلیمانی کمیٹک کمیشن جو بنا ہے برای اس کو اس بات کا فیل فور نوٹس لینا ہوگا اور میں مطالبہ کرتا ہوں کمیشن کمیشن سے کمیشن یہ بھونک دلیب کسی صورت بھی کابل اے کبور نہیں لہی they have to come out with an explanation and some heads in the election commission must roll without that یہ نہیں گنا دوسرا ایک بات اور کر لوں آج چھے دسمبر ہے اور دس دسمبر کو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے ہے اور پاکستان کا جو ایک بہت بڑا ہیومن رائٹس کا ایشو ہے وہ لاپتہ افراد کا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے مارچ میں ایک فیصلہ دیا تھا جس کی روح سے وکٹم فیملی کو کمپنسیشن کا اعلان تھا اور جس کی روح سے آنا ترین افسران پر جرمانہ آئید کیا گیا تھا میدم ہومن رائٹس منسٹر شیرین مزاری نے پبلکلی کہا تھا کہ ہم کانومسازی رائیں گے آج میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ حکومت ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف اپیل میں گئی ہے آپ کانومسازی کر سکو یا نہ کر سکو کم از کم اپیل اس فیصلے کے خلاف نہ کرو ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل دھرامت کرو تاکہ لاپتہ افراد کی جو بازیابی ہے اور یہ جو اشیو ہے یہ ایک قدم اور آگے بڑھ سکے ہیں اور آگے بڑھ سکے ہیں اور اس میں ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشنز اور انکوائری ہونی چاہیے کل حکومت نے اعلان کیا کہ سات کروڑ روپیہ فیملی کو دیں گے جس میں ان کے بھائی بیوہ بہنیں ان کی وائف اور بیٹا شامل ہیں مجھے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان کے بھائی اس کو ایکسپٹ کیا ہے انویسٹیگیشنز پر اپنا رد عمل دے دیا ہے لیکن تاہر دعوڑ کی بیوہ اور ان کے بیٹوں نے خاموشی اختیار کی ہے this is the deafening silence of the immediate family of تاہر دعوڑ i would ask the government to listen to this deafening silence to hear this deafening silence or investigation ایسی ہو کہ فیبری کو ان کے بیٹوں کو ان کی دیوہ کو قابلی قبول thank you very much people's party کے رہنما اسلامباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے اور وفاقی حکومت پر تنس کے نشتر بھی برسائے جا رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ قانون سازی ہم سے پوچھے بغیر نہیں ہو سکتے جا رہے تھے موسیقی